امار ایوب صاحب یہ تو سر گلہ غراب ہوا گلہ کاٹ جائے پھر بھی ہم لوگ یہاں پہ یہ پوائنٹ ہو کریں یہاں پہ یہاں پہ سر کاٹ جائے ہم نے اس لیڈر عمران خان کو یہاں پہ لانا ہی لانا ہے ہمارا خون یہاں پہ ہم لوگ اپنا خون شکریہ آپ تشریف رکھئے یہ الیکشن آف دی سپیکر ہے آج تو بڑا اہم دن ہے آپ کو پتا ہے جی جی عمر ایوب صاحب جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر میں آپ کی اٹینشن مفضول کرنا چاہتا ہوں کہ ایس پر رول سیونٹین آف دی رولز آف بزنس اس ہاؤس میں اس وقت سٹرینجرز ان دا ہاؤس موجود ہیں جو کہ فارم فارٹی سیون کی وجہ سے غلط طریقے سے آئے ہوئے ہیں وہ اس ہاؤس کے پروسیزر کا اس ہاؤس کے سپیکر کے الیکشن میں وہ پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے وہ انہوں نے عوام کی مینڈیٹ پہ ڈھاکہ ڈالے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو اس ہاؤس سے باہر نکل جائے آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جی بس آگے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ تشریف رکھیں دیکھیں عمر ایوب صاحب جی بس آگیا جی بس آگیا آپ لوگوں کا حق ہے آپ بے شک اتجاج کریں جو بھی کریں لیکن اس ہاؤس کی کاروائی کو بھی چلنے دیں آپ کا سپیکر ہی نہیں ہوگا آپ الیکشن میں ہی نہیں جا سکیں گے تو پہلے یہ شروعات کریں نا نہیں آپ کا پوائنٹ آف آڈر جو ہے وہ میں نے دے دیا ہے اب ان کا حق بنتا ہے پھر اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے دیکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف تو رکھیں نا اپنی سیٹوں پر پلیز کائنلی دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ نے فرمایا اور میں نے فوراں آپ کو دے دیا ہے ابھی آپ تشریف رکھیں دیکھیں ایجنڈے کی کاروائی کو مجھے مکمل کر لینے دیں میں سب کو سنوں گا آپ کو یہ بھی پتہ ہے اگر آپ یہ مجھ سے رولنگ لینا چاہتے ہیں تو جو عمر ایوبر ممبر الیکشن کمیشن نے نوٹیفائیڈ کر دیا ہے دیر دی رسپیکٹیبل ممبر افتیس آگر شٹراؤس میں نے ابھی بات کر رہی ہے ابھی بات کر رہی ہے آپ سے ابھی بات کر رہی ہے آپ چلیں تشریف لیکن چلیں آپ چلیں نا سیٹوں پر چلیں کون بولے گا اوووڈ سپیکٹیو اوووڈ سپیکٹیو اوووڈ سپیکٹیو اوکی عمر ایوب صاحب چلیں پلیز تشریف رکھیں اپنی سیٹس پہ اسد کیسر صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں جی آنریبل عمر ایوب صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر تشریف رکھیں اب سب لوگ بیٹھ جائیں جناب سپیکر یہ بہت اہم پوائنٹ آف آرڈر ہے سپیکر کا اور ڈیپیڈی سپیکر کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس آئین میں ابھی آپ نے پورے پروسیجر پڑھ کے سنایا ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ نے انٹرپٹ کیا جناب آپ نے بتایا کہ کس طرح ووٹنگ ہوگی اس ہاؤس میں کون سے الیجبل ممبرز ہیں جناب سپیکر مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کے ہاؤس پہ گھس بیٹھی آکے بیٹھے ہو یہاں پہ آکے وہ کیسے اس مقدس آوان میں آکے ووٹ ڈال سکتے ہیں جناب سپیکر میں دوسری آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہاؤس آپ کا کمپلیٹ ہی نہیں ہے میرے فاضل بھائی اور ایک فاضل لوئر سپریم کورٹ کے بیریسٹر گوھر صاحب نے کل یہی پہ آپ سے رولنگ چاہیے کہ یہ ہاؤس کمپلیٹ ہی نہیں ہے ہماری خواتین کی سیٹس کمپلیٹ نہیں ہے ہماری بھیل یہ آلیہ حمزہ صاحبہ یہ اس ہاؤس کی ان کا نام ہے اس لسپے ہماری باقی خواتین ہیں وہ اس ہاؤس پہ ہے ہی نہیں تو کیسے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ ہاؤس کیسے یہ آپ پروسیجر کر سکتے ہیں یہاں پہ سپیکر کا آج الیکشن ہونا ہے آپ کا جناب سپیکر آرٹیکل ففٹی ون کو آپ دیکھیں متعدد اور آرٹیکلز آپ کے پاس یہاں پہ ہیں آف تی کانسٹیوشن آف پاکستان یہاں پہ آپ کا سپیکر کا الیکشن نامکمل آپ کا دیپیٹی سپیکر کا الیکشن نامکمل آپ کا پرائم منسٹر کا الیکشن نامکمل یہ ہاؤس ام لوگ کیسے چلا سکتے ہیں جناب سپیکر یہ کوئی اپنی مانمانی تو نہیں ہے یہ کوئی آر او کی مرضی تو نہیں ہے کہ وہ فارم فورٹی سیون میں گوگی مارے تو پینتیس ہزار کو ایک لاکھ پینتیس کر دے ایک ہارے میں مرس لوگ ہارے میں ممبر کو یہاں پہ اس کو اٹھا کے وہ صبح اٹھیں فجر کی ٹائنگ کو ریزلٹ بدلا دیں فارم فورٹی فائیو کچھ اور کہہ رہے ہیں فارم فورٹی سیون کچھ اور کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو صحیح حق دار اس ہاؤس کا ہے اس کو آپ یہاں پہ عمران خان کی پارٹی کو اور قیدی نمبر آٹھ سو چار کو اس ایوان سے اب باہر رکھیں جو اصلی منڈیٹ جس کا حق دار ہے وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان اس کو آپ آپ سیاستی ہم جیس شخص کی پارٹی کے ممبران ہے ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں ہماری تحریک کا نام ہی تحریک انصاف ہے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالا دستی شاتے ہیں بشرا بی بی کو آپ نے کنفائن کیا ہوا ہے آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کو آپ نے آلیا حمزہ کو ہماری باکری خواتین کو آپ نے پیچھے کیا ہوا ہے آپ نے ہمارے مرد حرزرات کو کیا ہوا ہے آپ نے چودری اجاز صاحب کو جو کہ سینٹ کے ممبر ہیں آپ نے اندر کیا ہوا ہے آپ نے ہمارے سیروں کے تاج ہمارے ورکرز کو ان کو آپ نے انفوس پسپیئر کیا ہوا ہے ان کو آپ نے ٹرچر کیا ہے ان کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہے اور یہاں پہ آکے جیلی منڈیٹ کرنے کے لیے راج ہے بیٹھئے انہاں پہ سپیکر انہاں پہ سپیکر جب چود چوری کرتا ہے تو صبح کے وقت اس کا چہرہ دکھاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے کہ آپ ان کے چہرے دیکھنے سے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے چوری کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور ان کے چہروں سے وہ نے دیکھتا ہے ہم لوگ نہیں مانتے ہیں یہ چیز شکریہ شکریہ